موسیقی 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 میں نے کلپ بنا لیا تھے کچھ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ہانی کو بھی پتا تھا کہ ہم ہاؤسپٹل آئے میں ہیں بٹ اچھی بات یہ تھی کہ یہ اتنی سکیرڈ نہیں تھی کہ ہاؤسپٹل جا رہے ہیں یا کچھ تو ادر وائز پہلے یہ ہو جاتی تھی کہ ہاؤسپٹل آئے ہیں تو تھوڑا سا ڈر جاتی تھی یہ ایک چلی ان کا پری چیک اپ روم تھا ہم لوگ اپنی آئس چیک اپ کے لیے آئے تھے روٹین چیک اپ کے لیے بیسیکلی تو یہاں پہ سب سے پہلے وہ کوئی بھی آپ چیک اپ کروانے آئے ہو تو آپ کے بی پی چیک کرتے ہیں ہائٹ ویڈ اور آج کل جیسے کرونا ہے تو اس کی وجہ سے تو فیور چیک کر رہے تھے اور پروپرلی سینیٹائز تھی ہر چیز یونکہ ڈاکٹر جب آئیز چیک کر رہی تھی تو جو اس کا مطلب ایکوپمنٹ تھا اس کو بھی اس نے اچھے سینیٹائز کیا اور اس کے بعد ہی اس نے چیک کیا ایسے اب تو ہر کوئی ہی ایسے کرتا ہے اور کرونا کی وجہ سے کافی کیئر چل رہی ہے ہسپٹلز میں بھی ایون مالز میں بھی یا کوئی بھی شاپنگ سینٹر بھی آپ جاؤ تو ہر کوئی کیئر ہی کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے ابھی یہاں ہانیا نے بھی اپنا چیک اپ کرا لیا تھا کیونکہ اس نے مامی ڈیڈی کو دیکھا تو اس نے کب میں نے بھی کرانا ہے تو یہ ان کا تھا پریئر روم مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم نے کہا نماز کزانی کرنی چاہیے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ایکچلی سعودیہ میں کیا کافی اچھی چیز ہے کہ آپ کہیں پہ بھی ہو نا کہیں بھی بھی بہار ہو ایون مالز میں بھی تو وہاں پہ بھی آپ کو مطلب وضو کی جگہ بھی مل جاتی ہے اور نماز بھی مل جاتی ہے کہیں بھی بھی آپ کی نماز کزانی ہوتی بس انسان کو اللہ تعالیٰ تعفیق دے اور وہ نماز قرآن کرتا رہے اور سب کے لیے خوشیاں ہوں اور رہمتے ہوں آمین آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیا کریں اور اپنی فیملی کے لیے بھی سو جی ہسپیٹل سے ہم لوگ فری ہو گئے تھے آپ پہ ابھی ہم جا رہے ہیں گھر واپس اور سب کا چیک اپ ہو گیا تھا ہانیا کا بھی ہو گیا تھا یوں نو آج کل سکرین ٹائم کی وجہ سے بچوں کا آئی سیٹ پہ بہت جلدی افیکٹ ہوتا ہے اس لیے اچھا ہی ہوتا ہے کہ چیک اپ کے بغیرہ جلدی جلدی کروا لینا چاہیے کیونکہ بچے آج کل موبائل بلکل نہیں چھوٹتے اور موبائل کی وجہ سے ہی سارا ہوتا ہے پرابلم اس سے بیٹر ہی ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ٹی وی لگا کے دے دیں اور ٹی وی پہ ہی ان کو جو بھی آپ نے سٹوریز بغیرہ لگا کے دیں نہیں تو ٹی وی پہ ہی دیکھیں بٹ آج کل یوں نو موبائل کا دور ہے تو اس کے بغیر بلکل گزارا بھی نہیں ہے بچوں کا بھی سو ابھی ہم بھون چکے ہیں گھر واپس اور گھر آتے ہی سب سے پہلے تو میں نے ریڈی کر لیا تھا جھٹ پرسا پاس تھا اور اس کی ریسپی آل ریڈی میرے چینل پہ ہے اٹرنڈ آؤٹ امیزنگ بہت جوسی بناتا ہے یہ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں اور ان کو نہیں پتا اس ریسپی کا اپنے پرانی ویڈیوز جا کے دیکھ لیں مجھے سپائسیز تھوڑے سے کم لگ رہے تھے تو میں نے تھوڑے سے اور ایڈ کر لیا تھے اور ایک آپ کو مزے کی ٹپ دیتی ہوں میں ہے کہ اگر آپ نے اپنا پاسٹا بہت ہی جوسی بنانا ہے تو آپ ٹومیٹو پیوری جو ایڈ کریں گے اس کے بعد اینڈ میں جب بلکل برائے ہو جائے پاسٹا تو آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے اور اینڈ میں تھوڑا سا بلکل ایک سپون کے برابر آئل اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا دم دیں اور پھر سرف کریں اتنا یمی آپ کا پاسٹا بنیں گا اور اتنا مزے کا لگے گا کہ سب پوچھتے رہ جائیں گے کہ اتنا مزے کا کیسے بنایا ہے سو جی ہے اس تا فائنل لک آف تا پاسٹا یہ گرم گرم ہی میں نے آپ لوگوں کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھایا ہے اتنا جوسی بن گیا تھا یہ اور یہ تھا ہمارا آج کا ڈینر ڈینر سے فری ہو کے یوزیلی کیا کرتے ہیں ویسے ہم لوگ میں بتاتی ہوں آپ کو یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو ہمارے دن کا آخری کام ہوتا ہے اور یہ تو مست ہوتا ہے نا کرنا اثر وائز کچن کو پھلا کے سا سونے کا بلکل بھی دل نہیں کرتا سو گلوز آپ لوگوں کو آج کل پہن لینے چاہیے کیونکہ ونٹر ہیں تو گرم پانی اگر آپ یوز کر رہے ہیں ڈشیز واش کرنے کے لیے تو گرم پانی سے ہاتھ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں اور سکن بھی آپ کی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو it's better to take care of your hands اور فائنل کام میرا تھا کہ میں نے آٹا گن کے رکھنا تھا وہ بھی میں نے جلدی سے کر لیا تھا کچھ لوگ بیسے تازہ تازہ آٹا گن کے رکھتے ہیں بہت مجھے ایسے نہیں ہوتا کہ میں کہتی ہوں کہ فریج میں نا already ہونا چاہیے کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے سو جی یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا فرنڈز اور فیملی کو بھی بتا دیجئے گا پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور جو لوگ میرا چینل پر نیو ہیں اس کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اور ہاتھ دھونا مت بھولیے کیونکہ کرونا ہے بار بار ہاتھ دھوتے رہیں اپنا بھی خیار رکھیں گھر والوں کا بھی خیار رکھیں پھر ملیں گے اللہ حافظ بائی بائی سی یو سون